جی دوستو پولنڈ کی نیو اپ ڈیٹ آئی ہے میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں لاسٹ منت میں چھے کیس میری نظر سے گزرے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو گھوڑ سے سننا تاکہ آپ کا بھی نقصان نہ ہو چھے کیس میری نظر سے گزرے ہیں جن میں سے چھ میں سے صرف پانچ کا ویزا لگا ہے ایک کا رفیوز ہوا ہے وہ رفیوز کیوں ہوا ہے میں آپ کو یہی بتانے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کا بھی نقصان نہ ہو رفیوز اس لیے ہوا ہے وہ بندہ جو نے جب اس کو پندرہ مہینے کے بعد اس کو اپوائیمنٹ ملی اس بندے کو ٹھیک ہے تو جب وہ امبیسی میں گیا ہے اپوائیمنٹ ملی امبیسی میں گیا ہے ڈاکمنٹ جمع کرنے کے لیے اس نے یہ گلتی کیا کی ہے اس کا جو ایگریمنٹ تھا نا پولینڈ کا وہ تھا تین ہزار ایک سو پچاس لوٹی ٹھیک ہے پولینڈ کا ایگریمنٹ جو تھا تو اس کی ادھر کی سیلری کتنی تھی فور تھازن درم سیلری تھی سپروائیزر کا پروفیشنل تھا دبائی ویزے کا ٹھیک ہے اس نے وہ ہی سیلیمنٹ وہ ہی سیلری سیٹفیکیٹ فور تھازن کا وہ جا کے لگا کہ اس نے سمیٹ کر دیا امبیسی میں ٹھیک ہے امبیسی نے سمیٹ کر دیا تو بعد میں رزلٹ کیا آیا رفیوز ویزا رفیوز کیوں ہوا تو امبیسی میں کو ڈاؤٹ آ گیا کہ یہ بندے کی سیلری پولینڈ میں چار ہزار پولینڈ میں جو امبیسی اس کی تین ہزار ایک سو پچاس ہے اور دبائی کی سیلری اس کی زیادہ ہے چار ہزار ہے تو امبیسی کو اس میں ڈاؤٹ آ گیا ٹھیک ہے ڈاؤٹ آ گیا وہ اس لیے اس نے امبیسی نے اس کا ویزا رفیوز کر دیا کیونکہ وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اس کی جو پولینڈ کی سیلری ہے وہ کم ہے دبائی کی سیلری زیادہ ہے تو یہ ادھر کیا لینے جا رہا ہے بندہ ٹھیک ہے انہوں نے ڈریکٹ لی اس کا ویزا رفیوز کر دیا میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ بھی یہ گلتی نہیں کریں ٹھیک ہے آپ کی جو پروفائل ہے اس حساب سے بنا کے دالے امبیسی میں جو آپ کے پولینڈ کا اگریمنٹ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ گلتی کبھی بھی نہیں کریں امبیسی آپ کو بھی رفیوز مارے گی یہ بہت بڑی مسٹیک ہے کہ پولینڈ میں سیلری آپ کی کم ہے اگریمنٹ میں اور ادھر سیلری زیادہ ہے تو آپ وہی راکومنٹ سے لگا رہے ہو امبیسی کو سیدھا سیدھا ڈاؤٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں تاکہ دوسرے تک ہی بھی انفرمیشن پہنچ جائے اور یہ نقصان کسی کا بھی نہ ہو